سبسکرائب دیش مازہ اسے اس کا واشن کریں گے اور اسے سمجھنی کوشش کریں گے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے ہاں دیش مازہ یہ سینہ پتی باپٹ نے لکھا ہے 1880 میں یہ پیدا ہوئے اور 1967 میں ان کے انتخال ہوا ہے پانڈو رنگ مہا دیو باپٹ عرف سینہ پتی باپٹ ہے بھارتا چی سواتنطر سنگرامتل تھوڑ سواتنطر سینک یعنی یہ بھارت کے جو سواتنطر تا سنگرامتا جدو جدہ آزادی تھا اس میں یہ ایک مجاہد آزادی تھے میکینکل انجینئر ہونے ہونے ساتھی تھے انگلینڈ لگے لے یعنی یہ میکینکل انجینئر ہونے کے لئے کہاں گئے تھے انگلینڈ میں گئے تھے تیتھے آستاننا بھارتی سواتنطریا ویشہ آستان نرمان جھا لے لیا جھا لے لیا شکشن 1880 سوڑن تے مائے دیشی پرت لے یعنی سواتنطریا سنگرامت صحابہ گی جھا لے یعنی آزادی کی جو آستھا تھی یہ نرمان ہونے کے بعد وہ اپنی تعلیم اپنا شکشن آدھورا چھوڑ کر بھارت واپس آ گئے ننطر پونے جلیہ تیل موڑشی دھرن گراستہ ساتھی تیانے آندران پکار لے اور پونے پونہ زلہ کے موڑشی دھرن گراست کے لوگوں کے لئے انہوں نے آندران شروع کیا تیما پاس انتے سینہ پتی محنن اوڑک لے جاؤ لگ لے اور تب سے ہی انہیں سینہ پتی کی اپادی ملی سینکت مہاراشتہ چی چڑھوڑ گوہ مکتی سنگرام یا چڑھوڑی مدھے تیانیس واتالہ زھوکن دی لے یعنی متحد مہاراشتہ کی جو تحریک تھی اور گوہ مکتی سنگرام میں انہوں نے بہت حصہ لیا سینہ پتی باپٹ یعنی ویپل لیکن کے لئے اسن تیانچے لیکن بہوانشی پدیات مکہ ہے سینہ پتی باپٹ نے بہت سارے تحریریں لکھی ہے اور وہ تمام کی تمام زیادہ تر اس میں سے پدیات مکہ ہے پرستود قویتہ بھارت دیشہ پدل چے پریم بھارتہ تیل سوٹ نسرگ سوندہ ریو ویویت تیل ایک تا یا چے ورنن قوینے کے لئے آئے اس قویتہ میں بھارت کی جو فطری خوبصورتی ہے اور جو اتحاد ہے خومی یک جہتی ہے اس کا انہوں نے اس میں ورنن کیا ہے دیش وگاہ تک کرتے کرنا رہے ہاتھ دیشہ کرنا رہے یا وڑاویت انیک دھرم انیک ذاتی اصلہ تاری مانو اس کی چین ناتج زپاویشی سندش اسا سندش یا کبھی تیتن کبھی نے دیلا آئے یعنی بھارت میں الگ الگ دھرم کے لوگ ہیں الگ ذاتی کے لوگ ہیں لیکن انسانیت کا جو دھرم ہے اسے ہم نے اپنانا چاہیے اور اسی حساب سے ہم نے بھارت کی حفاظت کرنا چاہیے ایسا سندش کبھی سینہ پتی باپٹ نے اس کبھیتہ کے ذریعے دیا ہے چلی پہلے سے پڑھتے ہیں اس کا واجن کرتے ہیں پھر اسے سمجھتے ہیں اور سمجھ کے اس کا بھاوارت اور شبدارد بھی دیکھیں گے ہاں دیش مازہ یاچے بھان جرہ سے راہو دیا رے ہاں دیش مازہ یاچے بھان جرہ سے راہو دیا رے ہاں انچ ہمالے مازہ ہاں وشال ساگر مازہ ہاں انچ ہمالے مازہ ہاں وشال ساگر مازہ یا گنگا یمونہ شیتی دھرتی باگ بگیچا مازہ یا گنگا رمونہ شیتی دھرتی باگ بگیچا مازہ ابھیلاشا یانچی دھریتا کنی نظر واکڑی کرتا یا مرندیا و اسفرن آپ لیا باہو پاو دیا رئی جے ہاتھ اچھک لے لے دگڑانچے ورشا والا روکھا تے لاؤا کاریا لیا دیشا چے پرگتیلا یہ بند کرا اتپات تھاموا آپولا گھات سامرتھنا جاؤو ویرث کا حصہ ارثی ہو یو دیارے زری انیک آپولے دھرم زری انیک آپولے دھرم زری انیک آپولے زاتی پری ابھنگ اسو دیا صدیو آپولے مانوس کی چین آتی دیا سرو دور للکاری فنکار ایک توتاری سندیش روش جے دویش مناتل واہن جاؤو دیارے سندیش روش جے دویش مناتل واہن جاؤو دیارے اس کا بہاورت ہم اسے سمجھیں گے ہا دیش مازا یا چے بھان زرا سے رہو دیارے بھان رہو دیارے ماننے جے جانیو رہو دینے اس کا ارث کیا ہے اس کا بہاورت کہتا ہے کہ یہ جو بھارت دیش ہے یہ میرا ہے اس کا منومن زرا سے بھان زرا سے اس کا جانیو رکھنا چاہیے ہا اونچو ہمالے مازا ہا وشال ساگر مازا ہا اونچو ہمالے مازا ہا وشال ساگر مازا وشال وشال اتھانگ پرچند افات ساگر سمودر ہیا گنگا یمونہ شیتی دھرتی باغ بگیچا مازا دھرتی بھومی اب اس کا بہاورت ہے ہا سروات اونچا اسلیلہ ہمالے مازا آم چا پروت آہے بھارتا چا پروت آہے تانگ ساگر مازا آہے مازا دیشاتلہ سفلام کرنا رہا ہے یا پویتر ندیا مازا آہے ہی بھومی تیا وارچی شیتی و سدہ بہار فولنا رہا باغ بگیچا پن مازا آہے ابھیلاشا یا چی دھرتا کونی نظر واکڑی کرتا یا مرن دیاوا سفورن آپ لیا باہو پاہو دیا رہی ابھیلاشا ابھیلاشا منجے ابھیلاشا تیو رچھا سفورن جوش خوب چیتنا آسنے باہو ہاتھ باہو با لینے ہاتھ کی طاقت اتھک لے لے آتھو لے لے اتھک لے لے آتھو لے لے سفورن جوش چیتنا یا مازا پریے ماتر بھومی چی دھرتا ابھیلاشا کونیا پرکیا مانات زری آلی واکڑا ڈوڑا زر کونی تیچیا ور کھیلا کونی آکرمن کرنیا چی دھڑا سکیلے تر تیاننا مرت دینیا ساٹھی سربھارتیاں چی باہو سفورن دپاؤ دیت ماتر بھومی چی رکشن کرائلا تیچے سپتر سمرتا ہے آسے یا یا اوڑیت کونی مٹلیا ہے جے ہاتھ اٹھک لے لے جے ہاتھ اٹھک لے لے دگڑان چیہ ورشا والا جے ہاتھ اٹھک لے لے دگڑان چیہ ورشا والا روکھا تے لعاوہ کاریالا یا دے شاچا پرگیتیلا اٹھک لے لے آتھو لے لے ورشاوالا برساتی لے روخا اڑوا کاریا لے کامالا پرگتی بھر بھر آٹھ بکاس کرنے جے ہاتھ اچھک لے لے دگڑانچے ورشاوالا روخا تے لاؤا کاریا لے یا دیشا چا پرگتی لے اب اس میں ہے بند کرا اتھپات تھاموا اپولا گھات سامر تھے نا جاؤو ویرث کائی سا ارث ہی یو دیارے سامر تھے شکتی اتھپات انارث سنکٹ ویغہتک کرتے اتھپات انارث سنکٹ ویغہتک کرتے گھارت بے ایمانی ہانی پہنچانا سامر تھے شکتی ویرث جانے ونجھے فکر جانے ماتر بھومیویر دگڑا چی کٹھو برسات کرایا لے آتو لے لہاتا چھاٹنے تیج ہات یا دیش کاریا لہا دیش کاریا لہا دیش چا اوکاس آلا ہاتھ بھر لاؤن سامر تھے یوگی ارث یوگی دشا دیا یعنی اس بند میں کبھی کہتے ہیں کہ جو دیش ویغہ تک شکتیا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ دیش کو توڑنے کی کوشش کرتے تو ہمیں اس سے نپٹنا چاہیے اور ہمیں اس دیش کی پرگتی کے لیے ہاتھ لگانا چاہیے اور اتپات یعنی پساد اور دنگے روکنا چاہیے اور اپنے سامرتے کو ویرت نہیں دالنا چاہیے اس کو ارث ہونا تو اس کے لیے کیا کریں گے ہم بھارت کی ترخی کے لیے کام کریں گے جری انیک آپلے دھرم جری انیک آپلے دھرم جری انیک آپلے دھرم جری انیک آپلے زاتی پری ابھنگ اسودیا صدیو آپلی مانوس کی چین آتی دیا سرودور للکاری فنکار ایک تتاری سندیش جو روش جے دویش مناتی لواہن جاؤ دیارے جری انیک آپلے دھرم اب اس میں کیا کہہ رہا ہے پری یعنی پن سر بھنگ اتوٹ نا بھنگ نارے صدیو نہیمی ستت ناتی سمبند سرو دور لاموہر للکاری جائے گوش گرزنا کرنے فنکار وازوہ سندیش دینے شکوان دینے روش راگ دویش متصر کرنے یہچا بھاوارت بگویا آپن انیک دھرمہ چے جاتی چے لوکی تے یا بھومیور نادتا ہوت پن آپلے مانوس کی چے ناتے آپلے سرو دھرم سمبھاؤ نہیمی ابھنگ اتوٹ رہون دے تو تاری ہے رنواد دے فنکون دیشا تل جنتے چا ایک جوٹی چی سرو دور گرزنا کرا آپلے بناتی لراغ دویش واہم جاؤ دیا ہا چا گھڑی چا سندیش آہے یا چی شکوان آہے اس بند میں کبھی کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے دھرم اور جاتی کے لوگ اس بھومی میں رہتے ہیں لیکن ہمیں مانوس کی یعنی انسانیت دھرم نبھانا چاہیے اور سب دھرموں کو ایک سمان دیکھنا چاہیے اور ہمیں تتاری ہے ارن وادی فنکون دیشا تے جنتے چا ایک جوٹی چا سرو دور گرزنا کرا یعنی ہم نے ایک للکار لگانا چاہیے گجے گوش کرنا چاہیے اور جو بگھا تک شکتی ہے اس کو توڑنا چاہیے اور جنتہ کو ایک جوٹی اور خوامی یک جہتی کا ہم نے سندیش دینا چاہیے اور اپنے من کا دل کا جو راغ ہے دویش ہے اسے روکنا چاہیے اور ایسی ایسی شکون ایسا سندیش یہاں پر قوی نے دیا ہے امید ہے یہ قویتہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اگلی قویتہ میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ